جی سلام علیکم دوستو اکمل آپ کے ساتھ پھر وجود اور آج میرے ساتھ ہیں عمران شفیع اور عمران شفیع سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک نئے یوٹیوبر جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے ایسیو کے مطلق یہ کیسے کام کرنا ہے پبلک تک کیسے ویڈیو کو پہنچانی ہے تو اس کے لیے ایک نئے یوٹیوبر کے لیے اگر اس کا ایسیو کرنا ہے تو کن باتوں کا خیال لگنا ہے کیا کیا میجر ایریاز ہے کہ ہم عمران شفیع ساتھ سے بات کریں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سار نئے یوٹیوبر جو نئے بچے پی آ رہے ہیں یوٹیوبر کام کرنا چاہرے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں ویڈیو لیول سے وہ کراس کر گئے اب انہیں اس ویڈیو کو یوٹیوبر دالنا ہے تو یوٹیوبر کائیسے بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کیا کرنا پڑے گا پبلک تک کیسے پوچھے گی تھانکیو اکمل صاحب بیسکلی جس طرح گوگل ایک سرچ انجن ہے اس طرح وہاں پہ ہم اپنی جو بھی کانٹنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ہم سرچ کرتے ہیں اس طرح یوٹیوب بھی ایک ویڈیو سرچ انجن ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ جس قسم کی ویڈیو آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ نے دیکھنی ہوتی ہے آپ جا کے وہاں سرچ کرتے ہیں اور وہ ویڈیو آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہے تو یوٹیوب پہ جو ہے اگر سرچ میں آنا ہو تو اس کے لیے ہمیں ویڈیو کی ایسیو کرنا پڑتی ہے تاکہ اگر کوئی بھی کسی کی ورڈ پہ آ کے سرچ کرتا ہے اور اگر ہم نے اس ویڈیو پہ ہماری ویڈیو اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہماری ویڈیو سرچ میں آئے تو ویڈیو کی ایسیو کے لیے عموماً جو ہے ہم تین چار چیزیں جو ہے وہ لیتے ہیں جن کو ویڈیو اپلوڈ کرنا ہے ویڈیو مطلب پہلے ہم نے شوٹ کی اس کے بعد ایڈٹ کر کے ریلی کر کے ویڈیو جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے وہ چیزیں کرنا ہوتی ہیں آپ جب بھی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تین چار فیلڈ آ رہی ہوتی ہیں جس میں ٹائٹل کی فیلڈ ہے ڈسکرپشن کی ہے اور اس کے ساتھ سار نیچے کی ورڈ کی فیلڈ آ رہی ہوتی ہے تو جب آپ ویڈیو آپ کی ریلی ہے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے اس اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کی ٹائٹل ڈسکرپشن اور کی ورڈ جو ہے وہ بنا لینے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کی کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے جس میں مختلف ٹولز ہیں گوگل کی ورڈ پلینر ہے اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز ہیں اس میں جا کے آپ نے آپ کا جو مین کی ورڈ ہے مین ٹاپک ہے اس کی جا کے ریسرچ کریں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی جتنے اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ ہیں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوسیبل کی ورڈ ہیں جو آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے آن لائن ارننگ ٹپس سے ریلیٹڈ لوگ کیا کیا سرچ کر رہے ہیں تو یوٹیوب آپ کو علاوہ کرتا ہے کہ آپ فائیف ہنڈڈ کریکٹر تک کی ورڈ جو ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے فائیف ہنڈڈ کریکٹر تک آپ نے کی ورڈ نکالنے ہیں اور میک شور کرنا ہے کہ آپ کا ایک کی ورڈ جو ہے وہ تھرٹی کریکٹر سے زیادہ نہ ہو تھرٹی کریکٹر میکسیمم یا اسے کم ہو ٹھیک ہے اور دو سے تین برڈ پر مشتمل ہو ٹھیک ہے آن لائن ارننگ ٹپس یہ تین برڈ ہیں بڈ یہ اس میں تین کی ورڈ بھی ہیں اور اسیل پر یہ کی ورڈ بھی ہے اس کو کی ورڈ فریز کہیں آن لائن ارننگ بھی ایک ورڈ کی ورڈ ہے ارننگ ٹپس بھی ایک کی ورڈ ہے اور آن لائن ارننگ تیسرا کی ورڈ یہ بھی ایک کی ورڈ ہے اور یہ جو ہے اس طرح آپ نے ایک کی ورڈ آپ کا مین کی ورڈ ہوگا اس سے ریلیٹڈ آپ نے کی ورڈ سرچ کر لینے ہیں جہاں پہ مطلب آن لائن ارننگ ٹپس سے ہی ریلیٹڈ آپ نے باقی کی ورڈ جو ہے وہ نکالنے ہیں فائیو ہنڈرڈ کریکٹر آپ کی سارے کی ورڈ کو ملا کے آپ کی فائیو ہنڈرڈ کریکٹر تک ان کی لیمٹ ہو میں جو ہے ورڈجسٹ کرنا ہے آپ نے ایک ہنڈرڈ کریکٹر کا ٹائٹل دکھنا ہے با مینی فریز ہو مطلب اس طرح نہ لگے کہ آپ نے کی ورڈ جو ہے اس کی سٹفنگ کی ہوئی ہے ایک سیکوئنس کے ساتھ آپ نے ایک دو آپ کی جو مین کی ورڈ ہوں گے آپ نے ٹائٹل میں اڈجسٹ کرنا ہے پھر ٹائٹل اور جو ہے وہ اس کو کی ورڈ کو آپ نے میں رکھتے ہوئے آپ نے فائیو تھاوزن کریکٹر کی ڈسکرپشن بنانی ہے ہم موصلی ہمارے جو آڈینس ہیں یا جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے تو آپ نے صرف سمپلی اپنے کی ورڈ اٹھانے اور وہ اڈجسٹ کرتے جانا ہے جب آپ مطلب وہ اپنا ڈسکرپشن ایسے لکھ رہے ہوگے جی جی ان میں آپ اپنے جو کی ورڈ نکالیں ان میں رکھتے جائیں گے رکھتے جائیں گے ہاں جی اس میں آگے پیچھے کو لگا کے آپ نے فکریں بنا کے اس کو مجھ میں اڈجسٹ کر دینا ہے باقی اگر آپ کی جو ہے آپ کے پاس فائیو ہنڈڈ کریکٹر کے جو ہے وہ کی ورڈ ہیں اور ان کی بیس پہ فائیو تھاؤزن کریکٹر کی ڈسکرپشن لکھنا یہ کافی مشکل کام ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ جتنی آپ کی ڈسکرپشن بن سکتی ہے وہ بنا لیں باقی آپ اپنی جو دوسری ویڈیوز ہیں ان کے لنکس اٹھا کے وہاں ڈال دیں وہ آپ کے ایک لنک ویل بھی بن جائے گا تاکہ آپ کی جو ویڈیو کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہاں سے آپ کی آپ کی اس ویڈیو سے وہ آپ کی دوسری ویڈیوز پہ بھی جا سکتا ہے ساتھ میں آپ کے سوشل میڈیا کے جو ہے وہ پیجز ہیں ان کے لنکس ڈال دیں تو اس طرح یہ ملا کے آپ تقریباً بنا لیں گے فائیوزن کریکٹر کی ڈسکرپشن تو ویڈیو اپلوڈ کریں اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائٹل دیں ٹھیک ہے ٹائٹل میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے دو تین مین کیورڈ اس میں ایڈیس کرنے اس کے بعد آپ نے اس میں اس کی ڈسکرپشن دیں اور اس کے بعد کیورڈز کی فیلڈ میں آکے اس کے سارے کیورڈ دیں پاپرلی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر یوٹیوب آپ کو ون ہنڈرڈ کریکٹر کا جو ہے وہ ٹائٹل فائیوزن کریکٹر کی ڈسکرپشن اور فائیو ہنڈرڈ کریکٹر کی کیورڈ جو ہے وہ آپ کو لاؤ کر رہا ہے تو اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ یہ اپرچونٹی پوری طرح کھیلیں اپری اپرچونٹی اپرچونٹی ہے اس کو کھیلیں آپ سارے جو ہے وہ کیورڈز اجسٹ کریں اجسٹ کر کے ڈسکرپشن ٹائٹل اور کیورڈ دے کے جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں یہ پاسیبیلٹی یا چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سرچ میں آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کیورڈز ٹائٹل اور ڈسکرپشن یہ بہت بڑی اپریچونٹی ہے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا کسی بھی صورت میں تو یہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو جلدی ہی رینک ہونے شروع ہو جائیں گے چلے ماشاءاللہ مجھے عمران شفیص آپ سے بہت اچھی کام کی چیزیں مل گئی نئے یوٹیوبر جو نئے یوٹیوب پر کام کرے بلکہ یہ چیزیں یوٹیوب اکیلے پر نہیں آپ اپنے اگر آپ بلوگ کوئی لکھ رہے تو اس پر بھی ایئی بلکل ایسے ہی ہے آپ اگر ٹکک وزارہ ادھر بھی کام کرے تو اس پر بھی آپ اس سرح کی چیزیں کر سکتے تو ابنان شفیص آپ سے ہمیں بڑی کام کی چیزیں مل گئی ہیں میں اگلی ویڈیو میں اور اس کے پر دیگ داؤن کروں گا ان کو مزید ان کے انہوں نے جو بثائی ہیں چیزیں ان کو کھوڑنے کی ہم کوشش کرتے اور ان میں سے مزید آئیڈیاز نکالنے کی کوشش کرتے ویڈیو دیکھتے رہی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے سوشیل میڈیا پر اور اگر آپ نئے ویڈیو دیکھنے والے تھے تو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملکات ہوتا دی آپ سے Thank you Imran sir Thank you